حضرت زنون مرسی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول اور محبوب اندوں کی پہچاند چار چیزوں سے ہوتی ہے اگر کسی شخص کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں یہ چار چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب اور پسند دید اور مقبول ترین بندہ ہے شیخ زنون مرسی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی چیز ترک راحت کہ دنیا میں آ کر وہ راحت اور سکون والے زندگی نہیں گزارتا بلکہ راحت کو ایک طرف رکھتے ہیں اور بندگی عبادت میں لگ جاتے ہیں ہمہ وقت ان کی کوش ہوتی کہ ان کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد اور ذکر کے بغیر نہ گزرے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے بغیر کوئی لمحہ نہ گزرے ہر لمحہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھا کسی بات کو اللہ قرآن کے اندر بھی بیان کرتا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اگر بستری ہو بھی تو بڑے سمپل سادہ سے ہوتے ہیں یا سی میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل سادہ سے زندگی گزاری ہے اور اپنے راحت اور سکون کو ترقی ہوا تھا اور بندگی اور عبادت پہ زور جو دی ہوا تھا تو پہلی بات ترکی راحت کے برات اور سکون کو تج کر دیتے ہیں فقط بندگی کرتے ہیں اور دوسری بات کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہو وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں قربان کر دیتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا وہ سوارا اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں اور خود تہی دامن خالی دامن ہو کر فقر کو اختیار کرتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں سادگی والے زندگی گزارتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے محبوب لوگوں کی علامت ہے اور تیسری بات کہ وہ دنیاوی مرتبوں اور عزازات کے محتاج نہیں ہوتے ان کے پیچھے نہیں دورتے کہ ہمیں دنیا میں یہ مرتبہ مل جائے لوگ ہماری واہ واہ کرنے لگ جائیں یا لوگ ہمیں یہ بڑا سٹیٹس دے دیں وہ ان سے صرف نظر کرتے ہیں ان کو اپنی خاطر میں لاتے بھی نہیں کبھی کس طور پر بھی اور چوتھی چیز کہ وہ تعریف اور مضمت دونوں کو برابر سمیتے ہیں کوئی اچھی بات کر دے تب بھی اس کو اپنی خاطر نہیں لاتے کوئی بری بات کر دے تب بھی خاطر نہیں لاتے یعنی دنیا ان کا مطمہ نظر ہوتی نہیں کوئی تعریف کرے یا ان کی مضمت کرے اچھائی کرے یا ان کی برائی کرے جو جس طرح بھی ان کے ساتھ کرے گا ان کے لئے دونوں چیزیں ایکول ہیں دونوں لیول کی چیزیں برابر کی چیزیں تو یہ چار علامات ہے اللہ کے مقبول بندوں کی اللہ کے بسندیدہ بندوں کی کہ جنب یہ چار علامات ترکی راحت خدا کے راستے میں سب کو چھوٹانا اور دوسرا دنیاوی مرتبوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور چوتھا تعریف اور مضمت دونوں برابر ہو جائیں تو یہ چار علامات شخص زنون فرماتے ہیں یہ اللہ کے مقبول بندوں کی پہچان ہیں